بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصالی علی رسول کریم اما بعد محترم ازین اکرام ایک صاحبہ ہے عائشہ خان ایک سوار ارحب نیم صحیح ہے اس کا مطلب کیا ہے دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے ارحب بڑھا کے ساتھ میں ارحب یہ رحوبہ سے آتا ہے ارحب کے معنی آتے ہیں فراغ اور کشادہ ہونا تو معنی کے اعتبار سے اگر یہ نام دیکھا جائے تو کوئی خرابی نہیں ہے اس لئے ارحب نام یہ معنی کے اعتبار سے رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل لکھا رہا سکتا ہے زیادہ بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم انبیاء کرام آری مسرط و السلام کے نام رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے نام رکھیں جو نیک ہمارے بزرگو گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں یہ اور زیادہ بہتر ہے اور اگر آپ کو اچھے نام دیکھنے ہیں صحابہ صحابیات کے نام دیکھنے ہیں ایسی طرح یہ کسی لیٹر وائز نام دیکھنے ہیں تو ہمارے پیریجش کے اندر جائیں وہاں پر آپ کو ہر طرح کے نام مل جائیں گے واقعی ارحب نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ نام میں بھی کوئی خراب نہیں ہے فقط واللہ عالم